آج ہم بات کریں گے ایسما کی ایسما یا دماغ کیا ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کے لانگ ٹرم افیکٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے اگر آپ مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں اسی طرح کی تو آپ محرم کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے نام ڈاکٹر سروی چودری ہے میں پلمانالوجس اور سلیف فیزیشن ہوں آج ہم بات کریں گے ایسما یا دماغ کی ایسما یا دماغ آپ کی جو سانس کی نالیاں ہوتی ہیں ان کا فکر جانا ہوتا ہے جس کو ایسے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے ان میں سوسش ہوتی ہے جس ایسے بلگم بھی زیادہ پرڈوس ہوتی ہے اور سینے میں سے سی ٹیوں کی آواز یا بھیزنی کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کچھ پیشنٹس کو سینے کے بددباہ بھی مصورت ہوتا ہے اگر اس کی سویارٹی مارڈر سویر ہو تو پیشنٹس کو اچھا بلگ خان سانس بھی پھولتا ہے یہ ساری سمٹمز اب وقتن فقتن ہوتی رہتی ہیں کچھ پیشنٹس کو ایسما ہر وقت نہیں ہوتا اور ان کو کسی انہیل کوئی اگر ایریٹنڈ انہیل کر لیں یا کوئی انفیکشن ہو جائے چیسٹ میں تو اس کے بعد ایسما کا ٹیک ہو جاتا ہے اور کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ایسما کی سیمٹمز لگاتار رہتی ہیں اس سے آپ کی جو روزمرا کی ایکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے آپ ایکسرسائز نہیں کر پاتے آپ کا بزن بھی بڑھ سکتا ہے اور آفکوس آپ کو ڈسکمفٹ بھی ہوتی ہے اس کی تشخیص ہم جو ہے وہ ٹپیکل سیمٹمز کے علاوہ آپ کا معاینہ ہوتی ہے اس کے بعد جو ڈاگنوستک ٹیسٹ ہے وہ پلمنری فنکشن ٹیسٹ یا سپارومیٹری ہوتا ہے جس کے اندر ہم میجر کرتے ہیں کہ آپ کی لنگ کپیسٹک کتنی ہے آپ کے دمک ویعہ سے آپ کے لنگ کتنے متاثر ہو چکے ہیں اور آپ ایک سانس کے اندر کتنا والیم باہر نکال سکتے ہیں جسے ہم لنگ فنکشن بھی جنرلی کہتے ہیں تو لنگ فنکشن کسی بندے کا لیٹس اے فیفٹی پرسنٹ ہے سکسٹی پرسنٹ ہے تو اس کی سویرٹی کتنی ہے تو آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی سویرٹی کے لحاظ سے ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کی جو پرائمری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اسما کی انہیلر میڈیکیشن ہوتی ہیں وہ ڈیفرن فارمز کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں اس کی جو پرائمری انہیلر میڈیکیشن ہے وہ سٹیرویڈ کی فارم کے اندر تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے جو کہ انہیلر کے طرح آپ کے فیپٹوں میں جاتی ہے وہ انفلمیشن کنٹرول کرتی ہے آپ کی جو سانس کی نالیاں ہیں وہ پھیل جاتی ہیں بلکم کم ہوتی ہے اور آپ کی سمسنس ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم برانکوڈالیٹر میڈیکیشن استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کی ائر ویز کو کھول دیتے ہیں پھلا دیتے ہیں ڈائیلیڈ کر دیتے ہیں جسے آپ کو سانس لینا آسان ہوتا ہے تو ایٹ ایس امپورٹنٹ کہ جب آپ کو کسی بندے کوئی ایسما ہے تو ہم اس کی لنگ کپیسٹی کا ہمیں پتہ ہو اور ہم اس کی ٹریٹمنٹ کو اس طرح ٹیلر کریں کہ ہم اس کی لنگ کپیسٹی کو ہنڈر پرسن سو فیسا تک لے جانے کی کوشش کریں ایسے پیشنٹ جن کو وقتاً فوقتاً سمٹمز ہو رہی ہیں ان میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو ڈائیگنوز کریں کیونکہ اگر ان کو ڈائیگنوز ہے اور ٹریٹمنٹ کے اوپر نہیں ہے تو ایسما کا جو اٹیک ہے وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے تو اگر آپ اپنے یا اپنے کسی عزیز میں ایسما کی سمٹم دیکھتے ہیں تو آپ ہم سے محرم کے طرح آن لائن یا ان پرسن کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی فردر اسیسمنٹ کر سکیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کر سکیں موسیقی